نمسکر دوستوں آج آپ کا پالوینشٹری گان جنرل میں بہت بہت شاگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کے ہاتھ میں سکر بلے بنا ہوا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں سکر بلے بنا ہوا نا تو آپ لوگوں سے ادھیک پیسہ کمائیں گے ادھیک مان سمال پراپت کریں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک روشک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے نا تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریخاؤں کو دیکھتے ہیں یہ ہماری جیون ریخہ جیون ریخہ ہمارے جینے کے بارے میں بتاتی ہیں مستک ریخہ ہمارے من کے بارے میں بتاتی ہیں ہردے ریخہ ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہیں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں قید ہے آپ کا برطمان اور آپ کا بھوش بھی آپ کی ہتھیلیوں میں قید ہیں کس طرح آپ کی رے کھائیں آپ کے بھوش کو بناتی اور بگاڑتی ہیں بیسے تو مہنتی لوگوں کی قسمت تو کبھی بھی انہیں دھوکہ نہیں دیتی ہیں لیکن جب قسمت خراب ہو تو میند اور پریسرم بھی اپنا کمال نہیں دکھا پاتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سکر بھلے بنتا ہے کیسے کہ ہمارے سکر کا بھلے آپ کی ہاتھوں پر اگر ایسے بنتا ہے سکر بھلے سمپون ہو جیون میں اچھا خاصا دھن کلاب ہوتا ہے بیگتی بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے جہاں بیگتی ہزار روپے کماتا ہے وہاں پر سکر بھلے والا بیگتی لاکھوں روپے کماتا ہے اتنا ادھک دھن ماتر میں کماتا ہے اور یہ سکر کا بھلے جو ہے نا یہ ادھورہ بھی ہے نا یہ ادھورہ بھی بن رہا ہے تو بھی دھن کلاب ہوتا ہے اور آپ کی بھاگ ریکھا جو ہے نا پتلی ہو تب بھی اچھا خاصا دھن آپ کی لائف میں آئے گا یہ پتلی اسی کے ساتھ سکر بھلے اور بھی دیکھتے ہیں کیسے کیا فل دیتا ہے جس کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں ادھک سکر بھلے بنتا ہو یہ سکر بھلے کئی پارٹ میں بنا ہو اور کئی بنا ہو زیادہ بنا ہو تو ایسے جو ہوتا ہے ادھک سکر بھلے کا مطلب کہ کئی اسطریوں سے سریرک سمبند رکھنے والا ہوتا ہے اسطری کا ہے تو پوروس کے بارے میں بتاتا ہے اگر پوروس ہے تو اسطریوں کے بارے میں ادھک سمبند کے بارے میں بتاتا ہے اسی کے ساتھ اگر یہ سکر بھلے کا ایک سیرا یہ ہماری بدھ کے پربت پر پہنچتا ہے تو بیپار کی مادہم سے ایسے لوگوں کو مہان سفلتا پرابت ہوتی ہے اسی پرکار سے اگر سکر بلے یہ ہاتھ میں سکر بلے بنا ہوا ہے اور اس کو ایک بیباہ کی ریکھا کارتی ہے یہ بیباہ کی ریکھا کے اس کو کار دیتی ہے تو اس میں بیباہ کا کارتنے کا مطلب ہوتا ہے بیباہ کا جو بھوتک سکھ ہے نا وہ لگ بگ نا کے برابر ہو جاتا ہے اور اگر یہ سکر بلے ہلکی اور بریق بھی ہے یا پتلی ہے تو اسے وہ دھوان اور سائسی مانا جاتا ہے لیکن پریم کے معاملے میں وہ مات کھا جاتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد